اور تابعین میں سے امام سعید ابن جبیر المتوفہ پچانمہ جری جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر حضرت ابو حرارہ ابو سعید خدری اور حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم ان جلیل و قدر صحابہ اکرام کے بہت بڑے جلیل و قدر شاگرد ہیں حضرت سعید ابن جبیر ان کے بارے میں امام تحویر رحمت اللہ علیہ ایک ایک ہزار نو سو پندرہ نمبر روایت لے کے ہے کہ کہ جب یہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف میں داخل ہوکے انہوں نے ایک رقعت میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کیا اور اس کے علاوہ امام مجاہد تابعی رحمت اللہ علیہ جو کہ سعید عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں ان کے حوالے سے امام نوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الازکار کے صفحہ نمبر 116 پہ ذکر کیا ہے کہ ابن عبی دعود اسنادن السحی کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ مجاہد تابعی رحمت اللہ علیہ وہ ایک رات میں مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک عشاء کی نماز کو مخر کر لیتے تھے لیٹ رات کے آخری اس میں پڑتے تھے تو درمیان میں وقفہ زیادہ ہو جاتا تھا تو مغرب سے لے کر عشاء کی نماز کے درمیان میں وہ مکمل قرآن مجید تلاوت کیا کر دیتے اسی طرح امام ابو نعیم اسفہانی نے اپنی کتاب حیلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاء کی جلد نمبر دو سفہ نمبر تین سو پچاسی پہ روایت نمبر دوزار چھ سو پچپن لے کے آئے ہیں کہ امام قطادہ ابن دعامہ تابعی یہ بہت بڑے تابعی ہیں قطادہ ابن دعامہ تابعی یہ ایک رات میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کیا کر دیتے امام مجاہد تابعی بھی امام قطادہ ابن دعامہ تابعی امام سعید ابن جبیت تابعی اور صحابہ اکرام میں سے سیدہ عثمان غنی عبداللہ ابن زبیر حضرت تمیم دھاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید بلکہ صحابہ اکرام تو ایک ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کر دیتے ایسے ہی آئمہ مجتہدین میں سے سیدہ امام عاظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ سے تاریخ بغداد جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چون اور تین سو چھپن پر موجود ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی رمضان المبارک میں اک سٹھ قرآن مجید فرقان حمید مکمل تلاوت کیا کر دیتے اور آئمہ مجتہدین میں سے امام محمد بن عدریس شافعی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے صحیح سرند کے ساتھ امام ابو نعم اسفہانی اپنی کتاب حلیت الاولیہ و طبقات الاسفیہ روایت کا نمبر ہے تیرہ ہزار چار سو اٹھائیس لے کیا ہے کہ ربی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے سنا ہو فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رمضان شریف میں مکمل قرآن مجید ساٹھ مرتبہ میں نے تلاوت کیا ہے ساٹھ مرتبہ قرآن مجید امام شافعی رحمت اللہ تعالی رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں تلاوت کیا کر دیتے تو یہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی کا عمل ہے اور اس کے علاوہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسمعیل بخاری رحمت اللہ تعالی سے متعدد قطب رجال میں اور یہ صحیح بخاری کی شرافت الباری کا مقدمہ ہے اس میں صفحہ نمبر 666 پہ موجود ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی رمضان المبارک میں اکتالیس مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کے مکمل قرآن کی تلاوت کیا کر دیتے یعنی اتنے اس قدر وہ قصرت کے ساتھ دل جمی کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ عشق اور محبت کی بنیاد پر قصرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کر دیتے اب یہاں ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے اور وہ اشکال یہ ہے کہ جامع ترمزی اور سنی عبدالد دگر قطب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَى الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ سَلَاسِ کہ جس بندے نے تین رات سے تین دن سے پہلے قرآن مجید مکمل پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا جس نے تین دن سے پہلے قرآن کو پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا تو اس حدیث میں تو قرآن کو تین دن سے پہلے پڑھنے کی ممانت ہے تو پھر صحابہ اکرام تابعین اور تبہ تابعین اور اہم مجتہدین وہ اس قدر کسرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کیوں کرتے تھے تو اس کا شارحی نے یہ جواب دیا کہ یہ جو حدیث ہے اس کا جو شان ورود ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے صحیح بخاری میں پانچ سار باون نمبر اور پانچ سار تریپن نمبر اور دیگر مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے اس کا شان ورود کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تو شادی کے بعد جب حضرت عبداللہ کے والد عمر ابن العاص نے اپنی بہو سے پوچھا کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے تم اس سے راضی ہو تو ان کی بہو نے جواب دیا کہ یہ آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں تو نہایت نیک آدمی لیکن یہ شادی کے بعد مجھے وقت بہت کم دیتے ہیں تو حضرت عمر ابن العاص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگیا اکدس میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ ان کو ٹائم نہیں دیتی شادی کے بعد سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عزت عبداللہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ کیفہ تسومو اے عبداللہ تم روزہ کس رہ رکھتے ہو تو انہوں نے عزت کی یا رسول اللہ کلہ یوم روزانہ روزہ رکھتا ہوں فرمایا کیفہ تختیمو تم ختم قرآن کس رہ کرتے ہو تو انہوں نے عزت کی حضور کلہ لیلہ تن ہر رات مکمل قرآن مجید میں ختم کرتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خاص شخصیت اور ان کی خاص حالت کے مطابق انہیں حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تم اس طرح کیا کرو کہ تم ایک مہینے میں تین روزے رکھا کرو اور ایک مہینے میں مکمل قرآن مجید ختم کیا کرو انہوں نے عزت کی یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سوم دو دی رکھ لیا کرو یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار اور قرآن مجید تم سات دنوں میں مکمل کیا کرو انہوں نے عزت کی حضور میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو مختلف روایت اور حدیث صحیح بخاری کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم از کم انہیں تین دن میں مکمل قرآن پڑھنے کی اجازت اتا فرمائی اب اس کے تحت شارحین حدیث نے اور محدثین نے اسی حدیث کا جو مطلب بیان کرتے ہو لکھا ہے کہ یہ حکم جو ہے کہ تین دن سے پہلے جس نے قرآن پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا یہ حکم اشخاص اور ان کی احوال کے مطابق مختلف ہوتا ہے اس میں جو نفی کی گئی ہے وہ فہم کی نفی کی گئی ہے سواب کی نفی نہیں کی گئی یعنی جو بندہ قرآن مجید کو تین دن سے پہلے پڑھے گا تو وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سواب بھی نہیں ملے گا اب جن اصلاف امت سے قرآن مجید کو اس قدر قصرت کے ساتھ شوق اور عشق کے ساتھ پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے صحابہ اکرام تابعین سے تو انہوں نے قرآن مجید کو جو رمضان شریف میں بالخصوص اور خاص مواقعہ اور خاص زمانوں میں انہوں نے قصرت کے ساتھ جو قرآن مجید پڑھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قصرت کے ساتھ سواب حاصل کرنے کے لئے پڑھا ہے قرآن کو بطور ورد اور وظیفے کے اور قرآن کو بطور ذکر کے اور قصرت کے ساتھ سواب حاصل کرنے کے لئے انہوں نے رمضان شریف کے اور حرم کعبہ کے جو مبارک لمحات اور ساتھیں تھی ان کو غنیمت جانتے ہوئے اس موقع پر اور ان زمانوں میں قصرت کے ساتھ قرآن مجید تلاوت کیا ہے تاکہ ان موقعوں پر اور ان زمانوں اور ان لمحات میں زیادہ سے زیادہ سواب حاصل کیا جا سکے اور اس کے علاوہ ایک اور جو وضاحت وہ یہ ہے کہ جو حدیث ہے جس حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے قرآن کو تین دن سے پہلے پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا تو اس سے مراد یہ ہے کہ دوام کے ساتھ یعنی جو بندہ دوام کے ساتھ مسلسل قرآن مجید کو اسی طریقے سے پڑھے جاتا ہے اس نے قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا اور جن اصلاف امت سے یہ عمل ثابت ہے ان اصلاف سے یہ ثابت ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو صحیح سمجھ کے تفقق کے ساتھ پڑھ لیا تھا اور اب انہوں نے بار بار سواب کے حصول کے لیے پڑھا اور قرآن مجید فرقان حمید کو بطور ذکر اور قرآن مجید کو بطور تلاوت کے سواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی اور پھر صاحب البیت عدرہ بما فیہی گھر والا زیادہ بہتر جانتا کہ اس کے گھر میں کیا ہے اب جو اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں جس طرح کہ امام مجاہد تابعی اور امام قطادہ ابن دعامہ تابعی جن کے میں نے واقعات ان کے جو افعال اور عمال ہیں میں نے کتابوں سے پیش کی وہ خود جو حدیث کے راوی ہیں وہ خود ایک اکرات میں مکمل قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا صحیح مفہوم اور مطلب کیا ہے اور یقیناً وہی صحیح مفہوم اور مطلب ہے جو کہ شارحین حدیث اور محدثی نے بیان فرمایا ہے